بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 87 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 88 قسط ملائدہ فرمائیں اور یہی عمارت میرینہ میسن کی تھی جو اس قصبے کی بیشتر مکانات کی مالک تھی اور یہاں کی سب سے بڑی عورت تسلیم کی جاتی تھی مجھے علم تھا کہ میرینہ میسن میجر الفانوں کو چاہتی ہے اور بارہ او سے شادی کی پیش کش کر چکی ہے ان دونوں کی تعلقات کی تمام نویت میرے علم میں آ چکی تھی اور یہی چیز میرے لیے سب سے زیادہ پرشان کن تھی اپنے اس دہ مکان میں آنے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو سکا میں نے یہاں کی ایک ایک شاہ کی تلاشی لے ڈالی تاکہ اس جگہ کی تمام چیزوں سے مکمل واقفیت حاصل ہو جائے ملازمین میں ایک بڑی عورت اور گوندے کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں تھا میرے محدود وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں زیادہ ملازم رکھ سکوں پولٹری فارم کو چلانے کے لیے تمام تر ذمہ داریاں میری اپنی ہی تھی اور میں اس سلسلے میں خاصی مہارت رکھتا تھا اس پولٹری فارم کی آمدری میری کفالت کرتی تھی اور میں اس قصبے میں پر سکون زندگی گزار رہا تھا کبھی کبھی چند دنوں کے لیے میں دارالحکومت پہنچ جاتا تھا اور وہاں سے واپس اپنے قصبے میں مجھے یہاں آئے ہوئے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ گوند نے آ کر اطلاع دی کہ میرینہ میسن تشریف لائی ہے میرینہ میسن کا استقبال میں نے اپنے خوبصورت ڈرائنگ روم میں پر جوش مسکرات کے ساتھ کیا تھا وہ لمبے قدو کامت اور خوبصورت خدو خال کی مالک تیس بتیس سالہ عورت تھی جس کی آنکھوں میں جیل کیسی گہرائی تھی اس بار تمہارے معاملات میں کچھ فرق آ گیا ہے وہ تیکھے لہجے میں بولی ہاں اور اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں میں نے مشکراتے ہوئے کہا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی مجھ سے اس کا لہجہ کسی قدر تندیہ سا تھا ہاں یہ بات میں نے بہت پہلے سوچی تھی کہ اب تم سے اس کا اعتراف کرلوں گا کس کا؟ وہ پوئی اشتیاک لہجہ میں بولی اس نے میری آواز یا میرے انداز میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی اور یہ بات میں نے اس کے چہرے پر پڑھ لی تھی جس سے مجھے بہت تقویت پہنچی تھی یہی کہ اتنے عرصے تم سے جدا رہ کر میں نے محسوس کیا کہ ایک تمہاری ذات واحد ہے جو مجھے یاد آتی ہے اس کے علاوہ مجھے کسی قسم کا تردد نہیں تھا اور اس بار شاید تم مجھے بے وکوف بنانے کا تہیہ کر کے آئے ہو وہ افسردہ سے انداز میں بولی کیوں دیر یہ بات تم نے کیوں سوچی مجھ سے سوال کر رہے ہو الفانو اپنے آپ سے پوچھو کتنی تنہا ہوں میں اور جب تم نہیں ہوتے تو میری زندگی میں یہ تنہیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ میں خود کشی کے بارے میں غور کرنے لگتی ہوں کیسی باتیں کر رہی ہو میس مہرینہ تمہارے پاس کیا کچھ نہیں زندگی کی تمام اسائشیں تمہیں حاصل ہیں جائداد ہے نوکر چاکر ہے ایک پرسکون زندگی ہے تمہارے پاس ہاں شاید تمہیں یہ زندگی پرسکون محسوس ہوتی ہو لیکن میں اپنی ذات کی تنائیوں سے اکتا گئی ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا الفانو کہ تمہیں مجھ میں کیا خرابی نظر آتی ہے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کر لیتے کیا خامی ہے مجھ میں جائداد ہے دولت ہے تنہا زندگی ہے کسی بچے کا بار بھی نہیں پڑے گا تم پر پھر نہ جانے کیوں تم مجھ سے بھاگتے ہو اوہو میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کیا ہے میرینہ پس شہی سوچتا ہوں کہ تمہارے قابل ہوں یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تک پہنچ جاؤں اور پھر تمہاری نظروں سے گر جاؤں میں ایک لنگڑا آدمی ہوں زندگی کی دوڑ میں تمہارا ساتھ کہاں تک دے سکتا ہوں ہمماکت کی بات ہے کیوں ایسا سوچتے ہو مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں اس کا جواب سن کر میں خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا اور اداگاری تو کرنا ہی تھی وہ اپنی جگہ سوٹ کر میرے نزدیک آگئی اور میرے شانے پر اپنے ہاتھ کا بوجھ ڈالتے ہوئے کھا اپنا سب کچھ مجھے دے تو الفانو اور میرے پاس جو کچھ ہے اسے افنا لو پلیز میں سمجھو گی کہ مجھے زندگی کی ہر شے مل گئی تمہاری ذات میں ایک ایسی کشش ہے میرے لیے کہ کوئی اور میری نگاہوں کو نہیں باتا ورنہ تم جانتے ہو کہ بہت سی نگاہیں میری دولت کی طرف نگراں ہیں کافی دیر تک ہم اسی قسم کی اہمکانہ گفتگو کرتے رہے میری عمر بھی موجودہ شکل و صورت میں اس قابل نہیں تھی کہ میں رومانی گفتگو کروں اور نہ ہی یہ گفتگو اس عورت پر سجدی تھی ہم دو پختہ کار افراد تھے لیکن اپنی زندگی کے کئی سال پیچھے لوٹ گئے تھے میرینا مجھے باتیں کرتی رہی میری اس وقت کی گفتگو نے اسے بڑا خوش کر دیا تھا اور اس نے بار بار اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس بار وہ میرے اندر نمائی تبدیلیاں پا رہی ہے کافی دیر تک ساتھ رہنے کے بعد اس نے اٹھتے ہوئے کہا میں جا رہی ہوں رات کا کھانا میرے ساتھ ہی کھاؤ گے اور سنو رات میرے گھر ہی گزارو گے میں نے میرینا کی پیشکش قبول کر لی تھی وہ چلی گئی تو میں سر کھ جانے لگا رات اس کے گھر گزارنے کا تصور میرے لیے بہت پریشان گن تھا لیکن یہ رات میرے لیے کامیابی کی رات بھی ہو سکتی تھی اور میرے لیے بہتر یہی تھا کہ جلد جلد اپنا کام انجام دے کر اپنی جان اس مسئیبت سے چھوڑا لوں اور اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیابی کی منزلوں کو چھوڑا لوں اس سے اندہ موقع شاید پھر نہ ملے ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ گزرنے والا وقت مجھے میرینہ کی نگاہوں میں مشکوک کر دے میرینہ کے گھر جانے سے پہلے میں نے ایک خوبصورت لباس زیب تن کیا اور اس کی ریائشگاہ کی جانی میں چل پڑا میرینہ نے اپنی حسین ریائشگاہ کے چھوٹے سے برامدے میں میرا استقبال کیا اہاتے میں اس کی خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی اور وہ اس وقت ایک حسین لباس میں ملبوس اپنی عمر سے دس سال چھوٹی محسوس ہو رہی تھی مجھے اس نے والے حنہ انداز میں ریسیب کیا اور اندرونی حصے میں لے گئی تمہارے پاس صرف واپس آنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کوئی انوکھا خواب دیکھ رہی ہوں یقین گروہ الفانو اب سے تقریباً تیرہ سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں جیگن کو خوش آمدید کہا تھا لیکن جیگن صرف تین ماہ تک میرا ساتھ دے سکا اور اس کے بعد مجھے کائنات کی وسطوں میں ترہا چھوڑ گیا میں نے اس کے بعد سے کبھی ایسی شخصیت کا تصور تک نہیں کیا جو میری زندگی میں جیگن کی حصیت سے داخل ہو لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم جیگن کا دوسرا روپ ہو بلکہ صحیح محنوں میں جیگن صرف تمہارا تصور تھا اور تم حقیقت پھر جب یہ حقیقت خود سے اتنی دور محسوس ہوتی تھی تو مجھے عجیب سی اداسیاں گیر لیتی تھی تمہاری ان الفاظ میں گویا میری رگوں میں نئی زندگی دھوڑا دی ہے میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی آج میں نے اپنے تمام مرازمین کو چھٹی دے دی ہے صرف اس لیے کہ تمہارے شایان شان استقبال کر سکوں تلہائی اور محبت کرنے والا ساتھیو تو انسان کی زندگی میں کسی اور شیع کی طلب نہیں رہتی میں نے دائرانہ نگاہوں سے اس کمرے کا جائدہ لیا جس میں میں اس وقت موجود تھا پھر میں نے پوچھا تو پھر میری خاطروں مدارک کی مداریاں کون سبھالے گا میں خود تو تمہاری ساری زندگی کا بوجھ بانٹ لینا چاہتی ہوں چلنا مات کی بات کیا کرتے ہو اس نے جواب دی اور میں گہری سانس لے کر صوفے کی پوش سے ٹیک کیا ابھی بہت وقت تھا ابھی اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارے جا سکتے تھے ہم رومانی گفتگو کرتے رہے اسی دوران میرینا کئی بار بے خود ہوئی اور مجھے اسے سنبھالنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ رات میری رہنمائی کر رہی ہے اور یقینا میرے لیے ایک کارامت رہا تھا کھانے سفارگ ہونے کے بعد وہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے آئی بہت ہی امدہ گزم کی سجی سجائی خوابگاہ تھی جو اس کی ذینی فطرت کی اکاسی تھی میں نے اس خوابگاہ کبھی اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا میرے مقصد کے لیے بہترین جگہ تھی رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے میرینہ بیسن کی آنکھوں سے خمار جلک رہا تھا اور میں اس کی کیفیات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا چنانچہ اب مناسب وقت تھا کہ میں اپنے کام کا آغاز کر دوں قصبہ سکون کی نیند سو گیا تھا اور مجھے اپنے کام میں اب کوئی دکت نہیں ہو سکتی تھی میرینہ مجھ سے کچھ فاصلے پر مسیری پر پاؤں لٹکائے ہاتھ تھوڑی پر ٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی الفانو بیرے محبوب میرا سب کچھ اب تمہاری ملکیت ہے لیکن نہ جانے کیوں اس خوف کا شکار ہوں کہ کہیں تم صرف جذبات میں مجھ سے وہ الفاظ نہ کہہ گئے ہو کیا تم مجھے اس کا عملی ثبوت دینا پسند کرو گے جب میں نے میرینہ کی بات سنی اور میرے چیرے پر گہری سنجیدگی پھیل گئی میرینہ میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس میں کتی جذباتیت نہیں لیکن زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے ہر دیوش انسان ایک ایسی شخصیت کا انتخاب چاہتا ہے جو اپنا ہر راز اسے سونپ دے تم شاید اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں نے بہرہ تمہارے بارے میں سوچا اور انتظار کرتا رہا کہ تم اپنی تمام تر حقیقتیں مجھ پر کھول دو تو میں تم سے اپنے دل کا راز کہوں لیکن وہ بند کڑکیاں ابھی تک نہیں کھلیں جن کے ذریعے میں تمہارا نظارہ کر سکتا میں سمجھی نہیں تمہاری اصل شخصیت میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو شاید تمہیں یہ بات سن کر اچھا نہ لگے کہ میں نے تمہارے بارے میں کافی چھان بین کی تھی مجھے معاف کرنا میرینہ تمہاری ذات سے کچھ ایسے واقعات منسلک تھے کہ میں علج کر رہا گیا میں انتظار کرتا رہا کہ تم مجھے اپنی زندگی کے ہر راز میں شریک کر لو شریک زندگی کے بارے میں کچھ ایسا ہی تصور تھا میرے ذہن میں لیکن لیکن کیا میرینہ کی آنکھوں میں پریشانی کے اثرات پیدا ہو گئے تھے لیکن وہ پرحصرار لوگ کون ہے جو رات کی تاریکیوں میں تم سے ملتے ہیں اور تم ان کے حکامات پر عمل کرتی ہو تم نے مجھے اتنا بے خبر انسان کیوں سمجھا تھا میرینہ کا چیرہ تاریک ہو گیا وہ اس طرح مجھے گھورنے لگی جیسے اس کی بینائی متاثر ہو گئی ہو چند لمحے وہ اسی طرح مجھے دیکھتی رہی پھر کھوکلے سے لے جہ میں بولی تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا معلوم میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا میری بیوی بن کر تمہیں میری ذات کے ہر پہلو سے دلچسپی نہ ہوگی پلیز ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو الفانہ یہ میرے حق میں بہتر نہ ہوگا محفو جی آدمی ہو میرینہ تم جانتی ہو کہ شور بن کر تمہاری افاظت میرا فرض ہوگی کیا تمہارے بارے میں سب کچھ جان لینے کا حق مجھے نہیں تمہیں میرے کردار پر شبہ ہے نہیں لیکن تمہارے بارے میں سب کچھ جان لینے کے بعد ہی میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند کروں گا ٹھیک ہے الفانہ اگر یہ بات ہے تو سنو میں مساد کی تنخواہ دار ہوں اسرائیلی خفیہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے احکامات ملتے ہیں اور میں ان کے تحت عمل کرتی ہوں میں اس کے لئے مجبور ہوں اور شاید تم سے شادی کرنے کے بعد بھی میں ان کے لئے کام کرنے پر مجبور رہوں گی اچھا ہوا یہ بات تمہیں معلوم ہوگی تمہاری کوئی مجبوری ہے یہی سمجھ لو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا ڈارلنگ تم اگر چاہو تو مجھ سے شادی کے بعد اپنا کام جاری رکھ سکتی ہو میں تمہاری اس مجبوری کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن مساد کی ایڈینٹ ہونے کی حسیت سے تم میرے ایک کام کر سکتی ہو کیا اس نے بے اختیار سوال کیا میں ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی اسرائیلی مفادات سے ہے کون ہے وہ کولن برٹ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور میرینہ کے چیرے پر حیرت کے حسار پھیل گئے اوہ میرے خدا یہ بات تو شاید چندی لوگوں کو معلوم ہوگی کہ کولن برٹ اسرائیلی مفادات کا ہم ہی ہے لوگ اسے اسرائیل کا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے لئے اس نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے وہ اسرائیل دشمن مشہور ہو گیا ہے اور تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کولن برٹ ان دنوں اسرائیل کے لئے ایک اہم کام انجام دے رہا ہے یعنی اس نے فوراں پوچھا ان تیاروں کی ترسیل جو اسرائیل کے لئے بے حد کارامت ہے خدا کے لئے آشتہ بولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اگر یہ بات کسی اسرائیلی ایجنٹ کو معلوم ہو جائے کہ تم اس حد تک جانتے ہو تو وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کولن برٹ کے نئے پروگرام میں تم اس کی معاون ہو مجھے بتاؤ کہ وہ کب اور کہاں اس کام کی تکمیل کے لئے ذمہ دار ارکان سے آخری ملاقات کر رہا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے اور کس دن کس وقت یہ کام انجام دے رہا ہے نہیں خدا کے لئے نہیں مجھ سے یہ سب کچھ نہ پوچھو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم کیسے جانتے ہو تم الفانو ہو بھی یا نہیں کھونو تم نہیں تم الفانو نہیں ہو میں ابتداء سے تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں مجھے یقین دلاو پہلے مجھے یقین دلاو کہ تم الفانو ہی ہو اسرائیلی جاسو صاحب بل آخر جذبات کے بمر سے نکل آئی تھی اور میں اس کے لئے مکمل طور پر تیار تھا میں جانتا تھا کہ کسی تیس بتیس سالہ عورت کو کسی نوجوان لڑگی کی ماننے جذباتی مار نہیں دی جا سکتی اور میرے اس تفسار پر اس کی وہ سلائیتیں ضرور جاگ اٹھیں گی جن کی وجہ سے اسے کام کے لئے منتخب کیا تھا تاہم میں ابھی کچھ اور اداکاری کرنا چاہتا تھا میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر مدم لے جب میں بولا تو یوں کہو کہ تمہیں اپنے روزگار سے دلچسپ بھی ہے اور اس کے لئے تم اپنی محبت سے بھی دستبدار ہو سکتی ہو ٹھیک ہے اگر میں الفانو نہیں تو مجھے اجازت دو میں خود بھی تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا بگر مجھے یہ تو بتا دو صرف یہ بتا دو کہ اس قدر معلومات تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی اور تم اس حسین رات میں یہ کیسی گفتگو کر بیٹھے تمہارا ان تمام معاملات سے کیا تعلق میں نے کہا نا کہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانے بغیر میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے داخل کر سکتا ہوں بیرینہ بڑی اہمکانہ بات آئیے کسی ایسی شخصیت سے شادی کرنا جس کی زندگی کا ایک اہم روخ ہونے والے شور سے پوشیدہ ہو بیرینہ سخت کش مخش کا شکار نظر آ رہی تھی پھر اس نے گمبیر لیج میں کہا اگر تم یہ جان بھی لو تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا میں اطراف تو کر چکی ہوں میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اسرائیلی مفادات کے لیے کچھ کام کرتی ہوں لیکن مجھے آزادی ہے اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہوں یہ سب کچھ جو یہاں مجھے حاصل ہے اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں حاصل ہوا بلکہ میں خود بھی ایک سائب احسیت شخصیت ہوں بس کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے جال میں فنس گئی زندگی کا کسی مرحلے پر میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی تمہیں کیسی باتیں کرتی ہو مہرینہ تم مجھے اتنا تو بتا نہیں سکتی کہ کولن برٹ اپنے مقصد کے لیے ان لوگوں سے کب اور کہاں ملاقات کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کرتی ہو کہ مجھ سے مخلص ہو یہ بات میں کبھی نہیں بتاؤں گی یہ بات نہ صرف میری بلکہ تمہاری زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جائے گی تینکیو مہرینہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں اور اب میں اجازت چاہتا ہوں تم کتنے عجیب ہو الفانو ایک ایسی بات پر اپنے اور میرے درمیان تمام رشتے ختم کر رہے ہوں جس سے تمہارا کوئی برائراز واسطہ بھی نہیں ہے ممکن ہے واسطہ ہو میری نا میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اگر تم مجھے اس واسطے کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں کولن برٹ کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا سکتی ہوں ہم دونوں اپنی معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں یہ سودے بادی کیا تمہاری شخصیت کو تمہارے خلوص کو مزید مشکوک نہیں بنا رہی میری نا بیری نا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر الفانو اچھا ٹھیک ہے تمہاری مردی سنو کولن برٹ آرک بیریوں میں ویل اسکوائر نامی عمارت میں اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو انہوں کام سے ملاقات کر رہا ہے جو تیاروں کی ترسیل کے لیے معید پر آخری دستخط کریں گے اور اس کے بعد ضروری امور نمٹا کر یہ تیارے وہاں سے روانہ کر دیا جائیں گے اور ان کی روانگی کا کیا انتظام ہے میں نے سوال کیا خلیج اگل سے انہیں سمندری جہادوں پر لائے جائے گا اور یہ جہاد ایک بالکلی مختلف راستے پر سفر کرنے کے بعد ایک مخصوص جگہ سے اسرائیل کی جانی مڑ جائیں گے یہ تمام تیارے بڑے بڑے گدامے پارٹس کی شکل میں بند ہیں میرینہ نے جواب دیا اور میں یہ تمام معلومات ذہن نشین کرنے لگا وہ جلدی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر اس نے کہا جانتے ہو اگر ان لوگوں کو کسی طرح بھی یہ شک ہو جائے کہ یہ معلومات کسی اجنبی شخصیت کے کانوں تک پہنچ چکی ہے تو شاید وہ مجھے سامپوں سے ڈسوا دیں ایسی عذیتناک موت دیں مجھے کہ موت بھی لرد اٹھے وہ اتنے ہی دھرندہ صفت ہیں یہ بات ان تک کیسے پہنچے گی میرینہ کہ تم مجھے یہ سب کچھ بتا چکی ہو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ان سب معاملات سے کیا دلچسپی ہے اس نے سوال کیا پھر اس نے ایک جور جوری سی لی اور حیران لہجہ میں بولی کیا کہہ رہے ہو الفانو کیا کہہ رہے ہو تم اپنے الفاظ پر غور کیا ہے تم نے تم میرا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ واقعی مشکل مرحلہ ہے تمہارے لیے اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے اس بارے میں بگر الفانو تم فلسطینیوں کے مفاد کے لیے کیوں سرگردہ ہوں تمہارا ان سے کیا تعلق میری پوری زندگی ان لوگوں کی خدمت میں بس روئی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں الفانو نہیں میرا نام علی آر خان ہے میں نے پور سکون لہج میں کہا میں جانتا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے مرینہ لٹ کھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی اس کے ذہن پر خوف کا شدید دباؤ تھا چیرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں خوف زیادہ انتاز میں پھیلتی جا رہی تھی اور دیر مرینہ چونکہ تم یہ بات مجھے بتا چکی ہو کہ وہ لوگ اس انکشاف کے بعد تمہیں کوئی بدترین موت دیں گے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بدترین موت کا شکار ہو مجھے انتائی افسوس ہے میں آگے بڑھا اور بغیر لنگڑائے چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا مرینہ نے خوف زیادہ نگاہوں سے میرے پیروں کی طرف دیکھا اب میرا راز کھل چکا تھا وہ دہشت زیادہ لہج میں بولی تم دشمن کے جاسوس ہو تم الفانو نہیں ہو اس کی آواز ہونچی تھی اس میں خوف کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا تھا میں نے اپنا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے موں پر جمع دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر سے اس کے دل پر وار کیا پھر خنجر کو واپس کھینچا اور دوسرا وار کیا اس کے موں پر رکھے ہوئے ہاتھ کو میں نے اسی طرح جمعے رکھا تھا تاکہ اس کے گلے سے نکلنے والی آوازیں بلند نہ ہو سکے مرینہ کا بدن تڑپا اور بستر خون سے بھر گیا فرش پر بھی خون گرنے لگا تھا میں نے اس کے موں پر سے ہاتھ اٹھایا جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو کر آیا تھا چنانچہ میں وہاں سے ہٹ کر گھنسل خانے میں پہنچا خون آلود لباس ادھار کر میں نے نیا لباس پہنا جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا پھر ایک نظر کمرے پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل آیا اطراف میں سناٹا تھا قصبہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا مجھے میرے کام میں کوئی دکت نہیں ہوئی تھی اپنی رہیشگاہ پر پہنچا تو گوند باہر بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا غالبا وہ بیٹھے بیٹھے سونے کا عادی تھا میرے قدموں کی چاپ پر اس نے چوم کر گردن اٹھائی اور پھر اٹینشن ہو گیا گوند مجھے جانا ہے گاڑی تیار کرو سر اس وقت اس نے احران ہونے والے انداز میں سوال کیا میری ذمہ داریاں یہ ایسی ہیں گوند کل دن میں کسی وقت بھی واپس آ جاؤں گا گوند نے جلدی سے گاڑی کا وینڈ سکرین وغیرہ ساف کیا میں کار میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی لگائی اور چینل میں بعد کار سڑک پر دوڑ رہی تھی میرے ذہن میں میرینہ کی فرام کی ہوئی اطلاعات محفوظ تھی اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو آرک بیریون نامی شہر میں ویل سکوائر نامی عمارت میں کولن برٹ ان لوگوں سے ملاقات کرے گا پروگرام کے مطابق یہ اطلاعات سن مین کو دینا تھی اور سن مین اپنے ذرائع سے آئین شلائر سے گفتگو کر لے گا اور اس کے بعد میرے لئے جو بھی نئی ہدایت ہوں گی وہ مجھے مل جائیں گی اپنی جاندار کار کو دڑھاتا ہوا بلا کر میں اس فیکٹری تک پہنچ گیا جہاں سن مین موجود تھا رات آدی سے زیادہ گزر گئی تھی اور شہر میں داخل ہو کر مجھے پیٹرولنگ کاروں سے بھی بچنا پڑا تھا سن مین شاید اپنی کسی خفیہ کاروائی میں مصروف تھا اس کے آدمیوں نے اسے میری کار کے داخلے کی اطلاعات دے دی تھی چنانچہ وہ متحرانہ انداز میں باہر نکل آیا اور اس نے اپنے مخصوص لہج میں پوچھا کیوں؟ کہو خیریت تو ہے نا کیا پولیس وغیرہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ بیمت تمہیں انداز میں کار سے اترا اور درست قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا کیسی اہمکانہ باتیں کرتے ہو سن مین؟ کیا مجھے تم اس سطح کا انسان سمجھتے ہو؟ سن مین کا موٹا سگار اس کی جیب سے نکل کر دانتوں میں جا دیا لیکن اس نے سگار سلگایا نہیں تھا اس نے موہی موہ میں اسے دبائے ہوئے کہا نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا آو اندر آو میں اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم واپس کیوں آگئے اس نے سوال کیا دوسری اہمکانہ بات میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک سو فی پر جا بیٹھا گویا اس کا مطلب ہے کہ تم لیکن اتنی جلدی کمال ہے؟ کیا واقعی؟ سن مین کا سگار مو سے باہر نکل آیا ہاں جو کام میرے سپورت کیا گیا تھا وہ میں نے کر لیا ہے میں اسے ایک کمال کہوں گا اس قدر جلد اتنا اہم کام انجام دینا معمولی بات نہیں ہے ظاہر ہے تم کسی سکول ٹیچر سے پوچھ گچھ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ وہ اسرائیلی مقاصد کے لیے کام کرنے والی ایک پختہ کار عورت تھی بہرحال میں تمہیں اس کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں شکریہ اب میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ فیل وقت آرام کرو ہاں اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ نہیں صبح میں تمہیں اس سلسل میں تفصیلات بتا دوں گا یا اگر تم فوراں ہی کوئی کاروائی کرنے کے خواہش مند دو تو پھر مختصر سی بات ہے مجھ سے سن لو ایک منٹ اس نے کہا اور ایک پیڈ اور پنسل نکال کر سامنے رکھ لی کولن برٹ اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو آرک بیریوں میں ان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے آرک بیریوں کی ویل سکوائر نامی عمارت میں اس معیدہ پر آخری دستخط ہوں گے گوڈ ویری گوڈ آرک بیریوں سانمین نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن تیاریوں کی روانگی کہاں سے ہوگی؟ خلیج ہگل سے اس نے یہ نام بھی نوٹ کر لیا اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ معلومات مکمل ہیں پورے وسوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ معلومات بالکل درست ہیں ہاں تقریباً اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اوکے دیر اب تم آرام کرو اپنی آرام گاہ میں چلے جاؤ ویسے بھی مجھے تمہاری اس قدر جلد واپسی کی عمید نہیں تھی اس نے کہا اور میں واپس اٹھ گیا آرک بیریوں سائلی شہر تھا جال سے اترتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیت حسین جگہ ہے میں اپنی زندگی میں پہلی بار اس شہر میں داخل ہوا تھا سن مین نے چند افراد میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دیا تھے لیکن اس کا کام دور دور سے میری نگرانی کرنا تھا آن اس شخص کو خصوصاً اس نے میرے ساتھ کیا تھا جو میک اپ کا مائر تھا میک اپ کرنے میں مجھے بھی خاصی مہارت حاصل تھی لیکن میں نے اس بات کا اظہار احتیاط تن ان لوگوں سے نہیں کیا تھا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خود تک محدود رکھنا مناسب ہوتا ہے حالات نہ جانے کون سا روخ اختیار کریں جو افراد میرے ساتھ آئے تھے وہ تیارے میں بھی مجھ سے اجنبی رہے تھے سوائے اس شخص کے جس کا نام کرٹ وائل تھا اور جو میک اپ کرنے میں میرے ساتھ تھا کرٹ وائل میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتا جا رہا تھا انتائی خوشک مزاج اور بور شخص تھا جس کا زیادہ تر موضوع گفتگو عالمی سیاست ہوتی تھی اور اس سلزلے میں اس کے خیالات نہیتی گھٹیا اور معلومات سے خالی تھے ائرپورٹ سے ہم دونوں ساتھ ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فیسٹن ہوتل پہنچے فیسٹن کے کمرے میں ہمارے لئے رہیش کے انتظامات بندریہ ٹیلی فون پہلے ہی ہو چکے تھے چنانچہ ہم اس میں مقیم ہو گئے ہمارے بقیہ ساتھی بھی ہوتل فیسٹن ہی میں تھے لیکن مختلف مندلوں پر اور ہم سے قطعی بے تعلق سن مین نے کہا تھا کہ آرک بیریوں میں وہ میری لئے آلہ ترین انتظامات بھی کر سکتا ہے لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ بہت زیادہ آسائشیں انسان کی کارگردگی کو متاثر کرتی ہیں تاہم جن اشیاء کی ضرورت مجھے پیش آ سکتی تھی ان کی فرامی کی ذیمہ داری تو بہرحال سن مین ہی کی تھی چوبیس تاریخ کو ہم یہاں پہنچے تھے اور ستائیس تاریخ جو ہمارا حدد تھی ابھی کافی دور تھی اسی دوران میرینا کے بارے میں سن مین کا ذریعے مجھے ریپورٹ ملی تھی کہ میرینا کی لاش دریافت ہو چکی ہے اور الفانہ ہی کو اس کے قتل کا ذیمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس سلسلے میں اخبارات نے مختلف کہانیاں لکھی ہیں لیکن ان کہانیوں میں شبہ کی کوئی بات نہیں الفانہ اور میرینا کے درمیان دشمنی کی وجہ قصبے کی کچھ زمین تصور کر لی گئی تھی جس کے دعوے دار وہ دونوں ہی تھے سن مین نے کہا تھا کہ صورتحال کا اندازہ ان لوگوں کو پہلے ہی تھا یعنی میرینا کے قتل کا شبہ الفانہ ہی پر کیا جا سکتا تھا جس کے لاش بھی کسی کو آسل نہیں ہو سکتی تھی اس طرح مسئلہ حل ہو گیا تھا آرک بیریوں کی سیار و سیاحت کے لیے مجھے ہر طرح کی سہولتیں فرام کی گئی لیکن اس بور آدمی کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا جس کا نام کرٹ وائل تھا وہ خود بھی گوشہ نشین قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا چنانچہ ایک بار بھی اس نے مجھے آرک بیریوں میں پارٹنر بننے کی پیشکش نہیں کی تھی خوبصورت شہر کی تفریحات سے میں دو دن تک لطف اندوز ہوتا رہا اسے دورانے ایک کام البتہ میں نے ضرور کیا تھا اور وہ یہ کہ ویل اسکوائر نامی عمارت اور اس کے اطراف کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا نہ صرف جائزہ لیا تھا بلکہ اپنے کام کی تکمیل کے لیے میں نے پوری تیاریاں کر لی تھی اور وہ جگہ بھی منتخب کر لی تھی جہاں سے مجھے اپنی کاروائی کا آغاز کرنا تھا مجھے یقین تھا کہ جو ذمہ داری میرے سے پرد کی گئی ہے اسے میں بہو بھی انجام دوں گا در حقیقت آرک بیریوں میں کام کی ابتدا تو میرے لیے آسان ترین تھی البتہ اس کے بعد کے مراحل ذرا مشکل تھے اس میں 26 تاریخ کو میں نے آخری انتظامات کا جائزہ لیا اس دن تین افراد کی میٹنگ میرے کمرے میں تھی ان میں سے ایک شخص بلکل اجنبی تھا اور یہ سان مین کا فرام کردہ مقامی آدمی تھا جو مجھے اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتانے والا تھا سان مین کی ساتھی نے ایک نقشہ کی مدد سے مجھے میرے مشن کی تمام تفصیلات بتائیں خلیج ایگل کے سفر کا راستہ بھی اسی نے منتخب کیا مجھے یہ سفر تنہائی کرنا تھا آرک بیریوں میں اپنا کام نمٹانے کے بعد فوراں ہی خلیج ایگل کے لیے روانہ ہو جانا تھا